اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں ہوں آپ کا دوست سید شاکر فینسی پیجنس خیر میں آپ سب کا استخبال کرتا ہوں تو دوستو آج ہم بات کریں گے سمر میں بریڈنگ کر سکتے نہیں کر سکتے تو اس سے پہلے دوستو آج رمضان پہلا رمضان ہے تو تمام دوستوں کو میرے بھائیوں کو بزرگوں کو میں پہلے رمضان میں آج کا پہلا روزہ ہے دوستو میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ آپ لوگوں کو سہت دے کامیابی دے اللہ تندروں سے دے ویسی آپ میرے لیے بھی آپ لوگ دعا کریں تو دوستو آج کی ٹاپک ہے سمر میں بریڈ کر سکتے نہیں کر سکتے تو دوستو کئی دوستوں کی ریکویسٹ آئی میرے پاس بھائی ہم لوگ سمر میں بریڈ روک دے رہے وینٹر آ رہا بھی وینٹر میں ہم تیاری کر رہے تو دوستو اصل میں کر سکتے نہیں کر سکتے یہ ہمارے بھائیوں کا سوال ہے تو دوستو میرے حساب سے میں بتا رہا ہوں بہترین جو سیزن ہے دوستو دیکھئے چار مہنے چار مہنے چار مہنے ٹوٹل بارہ مہنے چار مہنے سمر ہے چار مہنے وینٹر ہے چار مہنے رینی ہے جانے کے بارش تو دوستو جو بریڈ کر رہے آپ لوگ کبوتر کی بریڈ کرنے کا صحیح تریخہ سن لیجی آپ لوگ سمر کیونکہ جب بارش تھنڈ ختم ہو جاتی تو لوگ پریپیر ہوتے ہیں کہ سمر میں زیادہ سے زیادہ بریڈ کریں تو دوستو سب سے بہترین چیز ہے وہ ہے سمر میں بریڈ کرنا سمر میں بریڈ کرنے سے فائدے کیا ہے بولے تو آپ کو بتاتا ہوں مہنے سمر میں بریڈ جتنی ہوتی دوسرے سیزنز میں نہیں ہوتی اب مانکے چلو کہ آنے والا وینٹر ہے تھنڈ ہے تھنڈ میں دوستو اتنی بریڈ نہیں ہوتی کہ جو سمر میں اس کے بعد میں بارش بارش میں تو تقریباً بھائی لوگ ٹوٹل بند کر دیتے بریڈ کرنا بارش میں تو دوستو آتا کیا پرابلم مولے تو سمر کے اندر دھوپ گرمی گرمی سے بچوں کا پرابلم آتا دوستو بچے بستے نہیں تو بچوں کے لیے کیا کرنا اس کے سیفٹی کیا کرنا کیا کیا اس کے سیفٹی پرکاشنز لینا میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ لوگ بھی سمر میں بریڈ کریے فینسی پیجنز کی رہند ہو ادھر ہائی فلائر وغیرہ جو بھی ہے آپ لوگ بریڈ کریے سمر میں سب سے بہترین سیزن ہے بریڈنگ کرنے کا وہ ہے سمر تو دوستو میں چند چیزیں بتاؤں گا آپ کو میرے لوفٹ میں میں کیسا رکھا کیونکہ سمر میں بریڈ کیسا کرنا آپ کو چند چیزیں میں بتاتا ہوں آپ کو دیکھئے آپ لوگ آئیے میرے ساتھ بنے رہی ہیں تو دوستو دیکھئے یہ لوفٹ کے سرونڈنگ میں پورا میں گرین کلر کا پردہ لگا چکا ہوں آپ لوگ بھی دوستو اسی طریقے سے لگائیے تو دیکھئے اوپر کے سیکشن میں بریڈنگ سیکشن ہے یہ میرا بریڈنگ سیکشن میں بلکل دوستو میں جب ٹھہر تو بلکل گرمی میسوس نہیں ہوتی آپ لوگ بھی اسی طریقے سے لگائیے اپنے اپنے کبوتروں کی سیفٹی کیجئے دوستو چلیے میں نیچے کے سیکشن میں لے چلتا ہوں آپ لوگوں کو آئیے میرے ساتھ نیچے تو دوستو دیکھئے یہ نیچے کے سیکشن میں کولر لگائیے دوستو میں آپ لوگ بھی اسی طریقے سے لگائے اندر کسی قسم کی بھی گرمی نہیں ہوتی دوستو بچے بلکل سیف رہتے کبوتر بھی دھوپ نہیں مارتی سکون میں رہتے دوستو اسی طریقے سے آپ بھی لگائے دوستو تو ویلکم بیک دوستو تو دیکھیں آپ لوگ میں دھوپ میں یعنی کہ سمبر میں میں کیسا بریڈ کرتا ہوں تو دوستو آپ لوگ جو بھی آپ لوگ کا بریڈنگ سیکشن ہے اس کے اوپر گرین کلر کا پردہ دالیے ضروری ہے کہ آپ لوگ پولر لگائے دوستو پولر لگانے کے بعد میں آپ لوگ اس کے بعد میں اگلی ویڈیو انشاءاللہ بچوں کے بارے میں بنانے والا ہوں تو دوستو اس طریقے سے آپ لوگ بریڈ کریے زیادہ سے زیادہ بریڈ کرنے کی کوشش کیجئے سمبر میں صرف آپ لوگ احتیاطی کرنے کا بچوں پر بڑے تو کوئی پرابلم نہیں آتا بچوں میں پرابلم آتا دوستو تو دوستو اگلی ویڈیو میں بنانے والا ہوں ضرور دیکھنا فیڈ کے بارے میں کئی دوستوں کی ریکویسٹ آرہی کہ بھائی فیڈ دوستو ایک ہن مانے ہمیشہ بتا رہا ہوں کہ یہی مہین کے اپنی ویڈیو سب سے ہٹکے رہتی تو دوستو اپن پہلے ویڈیو بنانے سے پہلے اس کا ریسرچ کرتے دوستو اس کے بعد میں آپ لوگ تک یہ بات بتاتے کہ دانہ گھیوں ہے جواری ہے اور باجرا ہے ہری مونگ ہے کرڑ اس کے اندر ویٹامین کیا ہے ویٹامین اے کیا ہے ویٹامین بی کیا ہے سی ڈی ویٹامین بی سکس کیا یہ چیز سارے چیز آپ کو میں بتانے والا ہوں دوستو اگلے ویڈیو میں تو دوستو ضرور دیکھنا اگلا ویڈیو اونلی فیڈ کے بارے میں بتاتے دوستو اس کے بعد بریڈنگ سیکشن میں بریڈنگ کبوتروں کو کونسی ویڈ دینا اور بچوں کو کونسی ویڈ دینا دوستو آگے آگے انشاءاللہ بتانے والا ہوں تو دوستو اجازت چاروں اگلی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ السلام والیکم